بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہماری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب شریعت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کتر چلتے ہیں کہ جی پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے پیپر لیا فوڈ گرین سپروائزر کا نواز گریڈ ہے اینڈ فوڈ ڈیپارٹمنٹ تھا ساتھ پائیں دوزر تیس میں پیپر وہ مارننگ والا پیپر ہے کہتا ہے کہ حمزہ کے پاس دوزار روپیہ تھا اس نے سٹیشنی خریدی جو دو ہزار کا چودہ فیصد ہے اب باقی رقم اس کے پاس کیا ہوگی پیپر میں یہ اردو میں تھا میں نے اردو اور انگلیش دونوں میں لکھ دیا آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے سیلوشن کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اپنی یوٹیوب چینل پر پلیئی لیسٹ بنا کر رکھ دی ہے جس میں آپ کو دوزار بیس اکیس بائیس اینڈ تیس پورے پورے سال کے کمپیٹیٹیو اگزام مل جائیں گے آپ وہ دیکھ لیجئے گا جس سے آپ کی تیاری بہتر ہو جائے گی اللہ آپ کو کامیاب کریں ہم چلتے ہیں اس کے سلوشن کی طرف تو سب سے پہلے جو اماؤنٹ ہے حمزہ کے پاس وہ ٹوٹل کتنی ہے اماؤنٹ ٹو تھاوزنڈ وہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے چودہ پرسنٹ کی وہ سٹیشنی خرید رہا ہے تو چودہ پرسنٹ اس اماؤنٹ کا کتنا بنے گا چودہ پرسنٹ آف یہ فورٹین پرسنٹ آف یہ جو اماؤنٹ ہے ٹوٹل اس میں سے ٹو تھاوزنڈ ملٹیپلائی چودہ پرسنٹ کا مطلب ہے بٹا سو تو یہ دو صفر اس دو سے کٹ جائیں گی بیس اور چودہ جب آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے تو یہ ہو جائے گا جی ٹو ایٹی ٹھیک ہے اب مطلب ٹو ایٹی کی اس نے سٹیشنی خرید لی ہے تو باقی اس کے پاس کتنی بچے گی ظاہر اسی بات ہے ہم اس کو مائنس کریں گے ٹوٹل میں سے تو ریمیننگ جو بچے گی ریمیننگ بچے گی ٹو تھاوزنڈ مائنس ٹو ایٹی کتنی بچ جائے گی سترہ سو بیس روپے باقی اس کے پاس بچ گئے ہیں آپشن کون سا درست ہے آپشن سی امید اسوال کی سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی سٹیپ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو تفصیل سے سمجھا دوں گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی سے آپ کے ناللگ میں اضافہ ہوا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے اللہ آپ کو کامیاب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ